السلام علیکم دوستو پاک آٹو گائٹ میں خوش حامدید ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آزر ہیں آج کام لوگوں کا ٹاپک ہے کہ ابھی آٹو موبیل ریلیٹڈ کیا نیوز ہیں کیا نئی گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں اور کون سی جو ہے وہ آٹو موبیل کمپنی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے اور کون اس مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ ابھی سروائیول موڈ میں تو پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے نئے ویرینٹ جو ہے ابھی پاکستان میں لانچ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے ٹیوٹا سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیوٹا موٹر کارپوریشن نے جو ہے نا ہنڈرڈ ملین ڈالر کا پلانٹ اپنا ایکسٹینڈ کیا ہے اور وہاں پہ ہائیبریڈ ویکلز جو ہے وہ لے کر آرہا اس میں ہائیبریڈ ویکلز میں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیوٹا کروس جو ہے وہ منفیکچر ہوگی اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ دو تین مہینے کے اندر اندر ہم لوگ اس کی بکنگ سٹارٹ کر دیں گے اور وہ گاڑیاں جو ہیں نا وہ ڈسپلے پہ آ جائیں گے اور اس کے بعد گاڑیاں لیور ہونا شروع ہو جائیں گے بھی ٹیسٹ ٹرائل وغیرہ جاری ہے اور کرولا کروس جو ہے وہ ایٹین ہنڈ سی سی ہے اس میں دو تین ویرینٹس ہوں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ جو ابھی تک کی جو سننے میں آرہا ہے کہ جو پرائس رینج ہوگی وہ سپورٹیج سے دس لاگ روپے مہنگی ہوگی سپورٹیج کی اس ٹائم پہ جو بھی ڈالر کے ساتھ سے پرائس ہوگی اس سے دس لاگ روپے مہنگی ہوگی پھر بھی ابھی کنفرم نہیں ہے یہ پھر بھی ایکزیکٹ پرائسز کچھ عرصے تک ہمارے پاس شیئر ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے اس کے علاوہ ایم جی اپنی گاڑیاں الیکٹرک گاڑیاں لانچ کرنے جا رہا ہے اس کی بلکہ انہوں نے بکنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے پچاس لاگ روپے سے بکنگ ہے ایم جی زیڈس کے نام سے کوئی ہے ایک ہے ایوی ہے الیکٹری ویکل ہے اور جو ایسنس کے نام سے ہے جس کی رینج جو ہے وہ الیکٹرک بیٹری پہ تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور ایک اس میں لانگ ڈرائیو ہے زیڈس میں ایوی میں اس کی رینج 500 پلس ہے اور اسی کے اندر ایک گاڑی سیڈان میں بھی لانچ کر رہا ہے الیکٹری ویکل میں ایک سائٹ کے نام سے اس کی رینج بھی آپ کی تقریباً 300 پلس ہے تو یہ ڈیفرنٹ گاڑیاں تین گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک میں ایم جی جو ہے لانچ کر رہا ہے سی بی یونٹ ہوں گے اور ان کی بکنگ ابھی سٹارٹ ہے تین سے چار مینے کنگ کا ڈلیوری ٹائم ہوگا 50 لاکس ان کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور باقی جو ہے وہ آپ بک کرا سکتے ہیں جو اس میں ٹاپ اپ ڈی لائن ہے جو لانگ رینج والی ہے زیڈس ایوی جو ہے وہ آپ کی تقریباً جو ہے وہ ڈیلٹ روڑ کی گاڑی ہے باقی دوسری جو ہے وہ ایسنس جو ہے ایوی زیڈس ایسنس جو ہے وہ آپ کی ون پرنٹی نائن ایک کروڑ اینتیس لاک روپے کی گاڑی ہے دوسری آپ کی جو ایک سائٹ ہے وہ ایک کروڑ دس لاک روپے کی گاڑی ہے اور یہ آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں باقی جو ہے ہیونڈے کا ایک لانچ ہونے جاری ہے سیون سیٹر سینٹا فے سینٹا فے گاڑی جو ہے وہ سیون سیٹر ہے سکسی نینڈڈ سی 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 ہے اور اس کی یہ بھی امپورٹڈ بیسیکل امپورٹڈ گاڑی ہوگی سی بی یونٹ آئے گا اور اس کی جو پرائس ہوگی تقریباً ون ایٹی فائف ایک کروڑ پچاسی لاک کہ درمیان درمیان اس کی کوئی پرائس ہوگی یہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک لانچ ہو جائے گی یہ ابھی کچھ گاڑیاں ہیں جو ابھی نیا مارکٹ میں یہ آنے والی ہیں اور باقی جو ہے اگر دیکھا جائے تو سیلز وغیرہ کافی زیادہ ڈاؤن چل رہی ہیں تمام اٹوگل کی کچھ ڈیلرشپ ہیں سپورٹڈ یہ اس کی آپ کی کیا کچھ ڈیلرشپ ہیں وہ پاکستان میں چار پانچ ڈیلرشپ ہیں وہ بند بھی ہوئی ہیں وہ چھوڑ کے جا چونکہ زاہر ہے سیلز نہیں ہوں گی کام نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے بند کر دی ہے باقی یہ ہے کہ ابھی ڈالر آپ کو پڑ جا رہا تھا پرائسز انکریز ہونے کا چانس بن گیا تھا لیکن ڈالر کی وجہ سے فیلحال ابھی پرائس انکریز نہیں ہوگی کیونکہ ڈالر دوبارہ سے اپن مارکٹ میں بھی اور انٹر بینک میں بھی دوبارہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہاں پرائس شاید بھڑ جائے آپ کی کیونکہ آپ کے بجلی کے جو بل وغیرہ ہیں سوئی گیس کے اور ایون پرٹرول ڈیزل جو مہنگا ہوگا ہے تو آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ کمپنیز کی بھڑ گی ہے شاید اس وجہ سے کمپنی جو ہے وہ پرائسز جو اپنی ریوائز کر سکتی ہے یہ بھی بھی کنفرم نہیں ہے لیکن کر سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے لاؤس پہ تو کبھی بھی بیئر نہیں کرے گی اور اس طرح وہ نہیں کرے گی لاؤس پہ تو اسٹم بیس ہی کافی زیادہ جو ہے نا وہ لاؤسز چل رہے ہیں جو سیلز وغیرہ وہ زیادہ ڈاؤن ہیں آلموسٹ آپ کی 50 پر 60 پرسنٹ جو ہے وہ تمام ویرینٹ کی سیلز جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے تو باقی دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا جب سی ہی کوئی الہر تھوڑے سے بھی سٹیبل ہوئے کولیکشن کی طرف اناؤسمنٹ ہوئی کچھ ہوا تو پھر سے دوبارہ سے انشاءاللہ مارکٹ بہتر ہو جائے گی اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ کام کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اس ٹائم ایک انسٹرنس سی سیچویشن ہے سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں پاکستان سے لوگوں کا تھوڑا سا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہوا ہے جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جی پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور یہی پہ ہی ہم لوگوں نے انشاءاللہ رہنا ہے یہی پہ بزنس کرنا ہے کام کاروبار یہی پہ کرنا ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ حالات تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریری ہیں انشاءاللہ مووو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ کسی اچھی نیوز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ